اسلام علیکم کیسے آپ سب آج نا ہم گئے تھے کنال سٹی وہاں پہ ہم نے بہت انجوائے کیا تو چلے آئیں آج آپ کو اپنی انجوائیمنٹ دکھاتے ہیں اور ساتھ آپ کو ویزٹ کراتے ہیں کنال سٹی کا یہ بہت ہی اچھا انہوں نے بنایا ہوا ہے انجوائیمنٹ کے لیے بچوں کے لیے ہمیں تدھر بہت مزہ آیا آپ کو دیکھے بہت مزہ آئے گا تو چلے آئیں کنال سٹی کے اندر سے ویزٹ کرواتی ہو آپ کو یہ انہیں وارٹر فال بنایا ہوا تھا اور یہ بہت ہی اچھا تھا ہم جب اس کے اندر گئے تو ہمیں بہت مزہ آیا تو چلے آئیں آپ اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں یہ کفا سی بنائی ہوئی ہیں انہوں نے تو ہم پھر اس کے اندر گئے تھے اور اندر جا کے ہم نے جب وارٹر فال دیکھا تو ہمیں اتنا مزہ آیا جو ساری گرمی تھی نا وہ بھول گئے ہم بچوں نے بہت بہت زیادہ انجوائے کیا تھا یہ ڈک انہوں نے اٹھائی ہی ہے یہ ڈک ہیں وہ مومنٹ نہیں کرتی ہیں لیکن دور سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ اصلی ہیں تو یہ وارٹر فال کے اندر جب ہم کفا میں جا کے بیٹھے کھڑے ہوئے تو ہم جو انا پوری طرف بھیگ گئے تھے کپڑے بچوں گیلے ہو گئے تو انہوں نے بہت انجوائے کیا تھا بی بی تو ایسے گھبرائی ہوئی تھی لیکن تر جا کے اس بلکل ٹھیک ہو گئی جیسے بہت سکون تھا یہ ہے بہت اچھا انہوں نے بنایا ہوئی ہے آپ کو دیکھ کر مزا آ رہا ہوگا ہمیں وہاں جا کے بہت مزا آیا تھا یہ دیکھیں یہ سارا وارٹر ہے اور ہمارا دل کر رہا تھا کہ ہم اس کے اندر ہی گز جائے اتنا تھنڈا پانی تھا یہ اور ایسا دل کر رہا تھا کہ اس کے اندر ہی چھلانگ لگا تو بس ایسا لگتا تھا سردیاں آگئی ہیں اور وہ دیکھیں وہ دیکھیں پیچھے لائٹنگ کتنی اچھی انہوں نے کی ہوئی ہے بہت کچھ بنایا تھا رہمایا تو دلی دل سے کارین تک ہم باہر جائے لیکن ہم نے باقی بھی ویزٹ کرنا تھا اس لئے ہم نے کہا چلو اب یہاں سے تو ہم نے بنا لیا پھر آگے آیا تو پھر بی بی کہتی ہے کہ میں نے بورڈ میں بیٹھنا ہے پھر سب بچے بورڈ میں بیٹھے اور انہوں نے ادھر بورڈنگ کی بہت ہی مزایا ان کو اس دن باہر تو بہت گرمی تھی لیکن اندر بہت ہی سکون والا محول تھا اور بی بی کی اپی نے بھی انجوائے کیا یہ دیکھیں وارٹر فال کو دیکھ رہی ہے اور انجوائے کر رہی ہے اور میں نے چپکے سے اس کی ویڈیو بنا لی اسے کوئی پتہ نہیں ہے اور بی 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 یہ ڈاک کے پاس آئی ہے تب کہہ رہی ہے میں نے اسٹری پہ جانا ہے اب یزید کر رہی ہے کہ میں نے اسٹری کے اوپر چڑھنا آپ اس کو اسٹری پہ کیسے بٹھائیں یہ کہتی ہے یا ان کو نیچے اتارو یا مجھے اوپر چڑھاؤ تو پھر میں نے کہا چلے آپ باقی ویزٹ کر لیتے ہیں تو چلے آئے آپ کو باقی بھی کنال سیٹی کی جو یہ پارک انہوں نے بنایا ہے اس کا ویزٹ کرواتی ہوں جی یہ ہم پھر ادھر کے اس سائیڈ پہ تو یہ کہ جو نے بنایا ہے تھا اس کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوئی تھی انہوں نے تو جب میں نے پوچھا کہ یہ رسی کی باندھی ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ جو بچے نا منکیوں کی طرح اوپر لٹکتے ہیں چڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے اوپر منکیوں کی طرح وہ چڑھے ہوتے ہیں اور بچے انجوائے کرتے ہیں بس اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا یہاں پہ ہم گئے تو بہت زیادہ فلاور تھے اور بیبی نے یہاں سے فلاور بھی لیے تھے کہتی ہے مجھے فلاور چاہیے یہ پینک پینک فلاور ہے یالو مجھے بہت پسانت ہے اس کے بعد ہم اس سائٹ پہ گئے تو یہاں پہ جو تھا یہ دونے گراف بنائے ہوئے تھے جو بہت ہی ان کی ہائٹ بہت ہی زیادہ تھی ہمیں تو ان کے پاس کھڑے ہو تو بھی شرم آتی تو اوپر منکیوں کو دیکھنا پڑتا تھا پھر آگے تھوڑا سر میں گئی تو یہاں پہ یہ کان کٹے جو ہیں نا ہوا ہیں مکی موس تھے ان کا نام بھی ہم نے رکھا تھا کیونکہ یہ کان کٹے تھے تو اجو مجو اور جگو ہم نے ان کے یہ نام رکھے تھے اجو مجو اور جگو اور یہ بہت ہی کیوٹ لگ رہے تھے لیکن ان کے کان ہی کوئی نہیں تھے اس لئے یہ اتنے خاص کوئی نہیں ہی ہمیں لگے تو میں نے کہا چلو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کان کیسے کٹے ہیں اور کس نے کٹے ہیں لیکن یہ تو کچھ نہ بولے آگے سے تو مجھے لگا کہ ان کے کان شاید یہ گراف جو ہے اس نے کھا لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ فرنچ فریز لی ہے اور ساتھ میں ہم نے جو ہے وہ چارٹ لی تھی اور جو ہم نے بہت انجو ہے کی وہ بہت یمی تھی اور بہت مزایا موسیقی موسیقی